حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خانہ کابیر کی تعمیر کے وقت بارگاہِ الہی میں ارض کیا ربنا وابعث فیہم غصولا منہم یتلو علیہم آیاتکا اے ہمارے پروردگار انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے حکمت اور دانائی کی باتیں بتائے برے اخلاق کو دور کرے اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرے ان کا تسکیہِ نفس کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَعَثَ فِيهِمْ غَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ نے احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے اللہ جللہ جلالہ و عم نوالہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا تو احسان جتلا کر ذکر کیا اور نعمت کے طور پر ذکر کیا اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتِ عطا فرمائی رات دن صبح اور شام ہر لمحہ اور ارعان اتنی بے شمار نعمتِ اللہ کی برس رہی ہے کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا قرآنِ کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہمارے اوپر بے شمار نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے اللہ نے دنیا کے اندر چھوٹی اور بڑی داخلی اور خارجی بے شمار نعمتِ عطا فرمائی اور ان نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرمائی آخرت کی نعمتیں بھی عطا فرمائی لیکن جن کی وجہ سے یہ تمام نعمتیں ملی جن کے طفیل اور صدقے میں ملی یقیناً وہ سب سے بڑی نعمت ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے اس لئے اللہ نے آپ کے وجود کو نعمت فرمایا اور قرآن میں آپ کے بھیجنے کو آپ کے نبی اور رسول بنانے کو احسان کے طور پر جتلایا کہ اللہ نے احسان فرمایا کہ انسانیت کی رہبری کے لیے اور انسان کی رہنوائی کے لیے اللہ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوض فرمایا ہے اور انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اللہ نے رسول پھیجا ہے جب تمام نعمتیں آپ کے طفیل اور صدقے میں ملی تو ظاہر ہے سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اور تمام نعمتوں میں بھی آخرت کی نعمتیں سب سے زیادہ ہیں سب سے بڑی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں بھی ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آکام اور تعلیمات پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپ اس دنیا کے اندر اس وقت تشریف لائے جب زمین اور آسمان کا رشتہ منبطے تھا کوئی رابطہ نہیں تھا صدیاں بیٹ چکی تھی زمانے دراز گزر چکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے ہوئے تقریباً چھ سو سال کا لمبہ زمانہ بیٹ گیا تھا وہ کونسا گناہ تھا اور وہ کونسی نافرمانی تھی جو اس روح زمین پر اللہ کے بندے نہ کرتے ہو ان حالات کے اندر جبکہ تمام انسانیت اللہ کو بھول چکی تھی اللہ کی نافرمانی میں مبتلا تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ کا تعرف کرائیا اور اللہ کی پہچان کرائی اور آپ نے یہ پیغام دیا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً بِقلبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ جو اپنی زندگی کے کسی گوشے میں ایک مرتبہ بھی خلوص قلب کے ساتھ سنچے دل کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اب ظاہر ہے جب آخرت کی نعمتیں ملیں گی تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ملیں گی اور آپ نے اس دنیا کے اندر انسانیت کو مسلمانوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا تو آخرت کی نعمتوں کے ملنے کا سبب اور مدار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی